شہر میں سٹریٹ کرائم بے کابو نون سٹاپ واداتیں نو لکھا میں ڈکیتھی کی بڑی وادات تین ڈاکو نیجی نسٹریز کے کیشئر سے تیس لاکھ روپے لوٹ کر فرار پولس کے مطابق کیشئر آصف گھلانی بینک سے کیش لے کر نکھنا تھا سابق وزیراعلا پرویز الہی ناپ کے ریڈار پر مبینہ کرپشن کی بھاکت کا معاملہ نیب لاہور نے چوہدری پرویز الہی کے خلاف انکوائری شروع کر دی جلد طلبی کا امکار اگلاب ممود ڈوگر سی سی پیو لاہور کے عوضے پر بہار سپریم کورٹ نے نگران حکمت کے جانب سے جاری تباہلے کا آرڈر بہت ہل کر دیا سپریم کورٹ کے جسٹرس اجاز الحسن کی سبراہی میں اپنی روپنی بیلچ نے فیصلہ سنا دیا امران خان کی درخواست زمانت کے دستاویزات میں فرق کا معاملہ عدالت نے امران خان کو بیس پروری کو طلب کر لیا جسٹرس تاریخ سلیم شیخ نے دستاکت کے معاملے پر دہیری فیصلہ جواری کیا الیکشن کے ملچن کے باہرے احتجاج پر امران خان کے اقلاب دہشت گردی کا مقدمہ مقدمی سے دہشت گردی کے دفعات کو حضب کیا جائے چیمین پی ٹی آئی امران خان نے پاکسیکیوٹر جنرل کو درخواست سیدھی کہا دہشت گردی کے دفعات مزاہ کاخیز ہیں کپ تاؤن کی گرفتاری کا ڈر کھلاری زمان پاک میں ہائی الرٹ لاہور سمیت قریبی ازلا کے کارکنان کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی پی ٹی آئی ٹائگرز کے زمان پاک کے باہر ڈیرے پولیس کے جانب سے سیکیروٹی کے سخت انتظامہ چیمین تحریک انصاف سیاسی محافظ پر این ایکشن امران خان کے سینئر پارٹی رہنباؤں سے بلقات شیڈیور عدالتوں میں مقدمات بارے صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا جیل پر تحریک سمیت سیاسی امور بھی زیر غور آئیں گے امران خان کو جتنی محنت ملی عدالتی تاریخ میں کسی اور کو نہیں دی گئی امران خان کو گھر بیٹھے بٹھائے زمانت مل جاتی ہے ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عزمہ بخاری کی تنقیدی نشطر کہا امران خان اور ان کے لوگ ڈرپوک ہیں عدالتوں سے زمانت کے لیے ملت ملت کرتے ہیں چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز سے سابق راکے نے پنجاب اسمبلی کی ملقات پارٹی تظنیم ساسی اور مسکل کی سیاسی حتمت عملی کے امور پر تبادلہ خیال کیا کیا مریم نواز نے کہا ملک اور عبادت کے مسائل حل کرنے کی اپنی تاریخ پھر دہر آئیں گے مریم نواز کا حکومت سے لا تعلقی کا اظہار عبادت کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا امران خان کے میڈیا ایڈوائزر پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں وزیراعظم جیسا پروٹوکول لے کر بیغم صفدر عبادت کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے تیریکن صاحب کے تیمتالی صدقین کے حصیفوں کی منظوری کے خلاف کے اس لاہور ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اصابی سمیت بیغر سے سات مارچ تک جواب طلب کر لیا جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماؤ ملی لانڈرنگ کیس وزیراعظم شہباز شریف کے دعویات حارون یوسف احتساب عدالت میں پیش عدالت حارون یوسف اور تاہیر نسوی کی عبوری زمانت میں یکم مارچ تستہ سی کریں گی حمزہ شہباز کی حاصل موفقی درخواست منظور کر لی گئی اور نولی کی راہم حمد سبتر کے خلاف اشتیار انگیز تقاری کا یہ کیس ہے وزیراعظم کو زلے کا درجہ بہتر کرنے کے اقدام کے خلاف درخواست پر سبات مہور آئی کونٹ نے پلجاب حکومت کو نوٹنس جاری کرتی ہے جسٹس شاہد کریم نے سبات پر مزید کا روائے 21 فروری تک ملتبی کرتی ہے چکن کی ریکارڈ توڑ ایننگ جاری عوام کو چاروں شانے چٹ کر دیا مرگی کا گوش آج پھر تیس روپے سی کلو مہنگا قیمت چھے سو امتالیس روپے سی کلو کی بلند سرین سطح پر پہنچی انڈے بھی دو سو روپے مہنگے دو سو سبتر روپے سی درجہ ہرسو مہنگائی عوام کی دوہائی سبزی منٹری میں مہنگائی کا جنگ بوٹل سے باہر آ گیا سبزیوں اور پھلوں کے قیمتیں آسمان سے بات ہی کرنے لگی نجائز منافق اوروں کی بھی منوانیات پسندیدہ دام بسود کرنے لگے انتظامیاں روپنے میں ناکا امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحقیم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھس پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو تریسٹھ روپے کا ہوا افسر شاہی کے کارنامے سرکاری خزانے پر یاشی ہیں افسران سرکاری خزانے کو چونہ لگانے لگے سر ویسیس اسپتال انتظامیاں ریپنے پروٹرکول کے لیے اپنی نئی گاڑیاں خرید لی گاڑیاں ڈریکٹر پینانس پرنسپل اور ایم بیس کے لیے خرید ہی گئے گورنر پنچاب سے آورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کے وفت کی ملاقع تجارت ٹیکس ٹائل کی مصنوعات سمیں باہنی دلچسٹی کے امور پر گفتگو گورنر بلیگر رحمان کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ تاری سے مقامی لوگوں کو ملاقمت کے مواقع ملیں گے نگران وزریالہ محسن اکوی کی زیر صدارت اجلال سخیط کے امیائی سہولت و بارے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا انسولین کے قلت کے مصرے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی سرکاری ہسپتالوں میں انسولین کی دستیابی کے لیے اقدامات کی تجویز کرے گی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ ہسپتال کا نیا بورڈ آف گورنر تشکیل بورڈ کے پیٹرن انٹریف نگران وزیرالہ پنچاب ہوں گے پی کل آئی آر سی ایکس دو ہزار انیس کے سیکشن سکس کے تحت بورڈ تشکیل دیں گے انجاب سیفیٹی ایتھارٹری اور لاہور پارکنگ کارپنی کے بابے مفاہمت یاداش پر دستخل سیفیٹی ایتھارٹری پارکنگ کارپنی کو تکنی کی اور مباسلاتی معافلت پر آہم کرے گی لاہور پارکنگ کارپنی تباہم گاڑی کو لیکٹرومیک ٹکٹ جاری کرے گی زہریلے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے والے پورڈ آفارٹی کے ریڈار پر آ گئے نشتر شالیمار ٹاؤن سملہ باد میں آپریشن چوبیس کنال پر کاشت تیار زہریلی سبزیاں حل چلا کر طلب کی گئے ایلیسکو نے رنگ روڈ آفارٹی کہانہ آفیس کا کنیکشن کار دیا ایکسین کوڑ لکپت سائیم گوہر کے مطابق کمہائی ٹرجین سے لیکن بلوکی تک تباہم بل صدا نہیں کیے گئے رنگ روڈ آفارٹی ایک کروڑ پین سے اٹھلاک روپے کی ناندہ ہندہ تھی پیشاور گدہ گروہ کے خلاف آپریشن خواجہ سرا کا روپ دھار کر بھی مانگنے والے نو سرباز کی رفتار پولیس کے مطابق نو سرباز سیمور اور آصف خواجہ سرا بن کر دھیک مانگتے تھے شہدرہ چاک پر ملٹی لیول فلائی آر کی تعمیر کا آغاز شہدرہ چاک کو کل سے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا جائے گا پریہری کجرہ والا سیاہ کو جانے کے لیے موٹر ویڈ رنگ روڈ کا استعمال کریں گے ٹرافک پولیس کے جانے سے ایڈوائز ری جائے ترقیات منصوبوں میں شفافت کے لیے محکم بلدیات کا اہم اقدام تمام ترقیات اسکیموں کے لیے ای ٹینڈرنگ لازمی قرار سیکیٹری ڈاکٹر اشارت احمد کہتے ہیں اسے قبل پانچ کروڑ اور سائد لاکت کے منصوبوں کو ای ٹینڈر کیا جا رہا تھا الو ایم سی کی دس روزہ میرا سہنا لاہور مہم جاری سی اے او بابر صاحب دین کا نشٹر ٹاؤن کا دورہ انتظامات سمیت اوپن پلوٹ کی کلیرنس کا جوائز علیہ شہر میں صفائی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت ٹرینے وقت پر آنا بھول گئیں ٹرین شیڈیول بددستور لاہور ریلوے سٹیشن آنے والی ٹرینے دو سے تین گھنٹے تاخیر کا شکار مسافروں کا مشکلات کا سامنا رحمان بابا خیبر میل پیس کار گرین لائن سمیت محتادت ٹرینے لیٹ فضائی میار انتہائی مسجد صحت کرا لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر مجموعی ائر قوالٹی انڈیکس دو سو بتس ریکارڈ زیریلی فضا سے سانس اور گلے کی بیماریاں جنم دینے رگیں ڈاکٹر سہیتیات کا مشکرہ ایڈوکیٹ جنرل پجاب محمد شار نے اہتے کا چارڈ سنبھال لیا دفتر پہنچنے پر لاپسران اور سٹاف کے جانب سے استخبار کیا گیا کل دستہ بھی پیش کیا گیا اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات بھی گئے ساتھوے پیس فیسٹیول کا آج سے آغاز ہوگا تین روزہ فیسٹیول کے نقاض کے لیے تیاریاں مکمل آج پہلے سیشن میں آدمی شہرت یافتہ گلوکار شفقت امانت علی خان مہمانے خصوصی ہوں گے فیسٹیول انیس پروری تک جاری رہے گا اور پاک فضائق کے قابل فخر سپوت راشد منحاس کا یوم بلادت راشد منحاس شخید میں پاکستانی جنگی تیارہ بھارت لے جانے کا منصوبہ ناکام بنایا انہیں پاک فوج کے سب سے بڑے عزاز نشان حدر سے نبا سکیا